ذلقیدہ کے مہینے کی وشیشتائیں سروچ و سروشکتیمان اللہ نے کچھ مہینوں کو کچھ ان مہینوں پر وریعتہ دی ہے تتھا انہی مہینوں میں جنہیں اللہ نے پردانتہ پردان کی ہے ذلقیدہ کا مہینہ ہے یہ حجری ورش کا گیارہ ہوا مہینہ ہے اس کا نام ذلقیدہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ عرب لوگ اس مہینے کا سمان کرتے ہوئے تتھا ذلحجہ کے مہینے میں حج کی تیاری کرنے ہے تو اس مہینے میں لڑائی بھرائی سے دور رہتے تھے اس کی وشیشتاؤں میں سے یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے حج کی آترہ میں لوگوں کو سرکشہ پردان کرنے ہے تو عرب اس مہینہ میں لڑائی کو ورجت مانتے تھے پھر اسلام آیا اور اسلام نے اس کی حرمت ارثات ورجنا کو اور بڑھا دیا تتھا اس مہینے میں لڑائی آرم کرنے کو حرام قرار دیا اسی پرکار سے اس مہینے کی حرمت کا سمان کرتے ہوئے اس میں انیائے کرنے سے روکا اور اس کے پاپوں کو اور ادھک سنگین بتلایا ید بھی دوسرے مہینوں میں بھی انیائے ورجت ہے اس کی وشیشتاؤں میں سے یہ ہے کہ یہ حج کے ان وشیش مہینوں میں سے ہے جن میں حج کی نیت کی جاتی ہے اس کی وشیشتاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں چار بار عمرہ کیا ہے انس رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرہ کیا تتھا سبھی عمرے آپ نے زل قیدے کے مہینے میں کیا علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی پردھانتہ کا دھیان رکھتے ہوئے تتھا جاہلیت میں جو ان کی آستھا تھی اس کا ویرود کرنے کے لیے اس مہینے میں چاروں عمرے کیے کیونکہ وہ لوگ حرمت والے مہینوں میں عمرہ کرنے کو گھور انیتکتہ کے روپ میں دیکھتے تھے